تھام ناٹ یہ ایک ایک خود کے فاصلے پر اگر لگا دی جائے یہ سیڑی کا کون دیتی ہے بلائی ملگل سے انگامی حالت میں نیچے آنے کے لیے اس ناٹ کو اس کے لیے جا سکتا ہے اب اس چیز کو اگر آپ کسی امجیکٹ کے ساتھ باند دیتے ہیں تو پھر یہی ناٹ اس کو آپ سیڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں زمین پر پہنچ سکتے ہیں نمبر ایک اس لیے جو ناٹ لگا رہے ہیں تو یہ دراہی کی اتھیف ناٹ ہے بلائی منزل سے نیچے آنے کے لیے اور آنے کے بعد رسے کو حاصل کرنے کے لیے یہ ناٹ استعمال کی جاتی ہے یہ آپ ایک دفعہ دے رہے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ اب یہ جو ابجیکٹ ہے یہ والا انڈ رسی کا یہ وزن اٹھانے کے لیے جس کو پکڑ کر آپ نیچے آ سکتے ہیں اور نیچے آنے کے بعد جب اس دوسرے والے سیرے کو آپ کھینچیں گے تو رسے بھی آپ کے پاس واپس آ جائے گی اب اس کے بعد آپ کو لگا کر دکھائیں گے چیئر ناٹ چیئر ناٹ بلائی منزل پر بہوش مریض کو زمین پر اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کے لگانے کا طریقہ ایک بل اندر کی طرف سے دوسرا بہر کی طرف سے اور اس کے بعد رسی کے گرنے والے سیروں کو مخالف لوپس میں سے آپ نے گزار دینا ہے یہ اور دونوں اینڈ پر آپ نے ہافیچ لگا دینی ہے تو یہ چیئر ناٹ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی اور اس کے بعد آپ ان دو لوپس کو استعمال کرتے ہوئے کہ ایو ایل ٹی کو اس کے اندر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں رسی کا ایک اینڈ زمین پر ہوگا دوسرا اوپر ہوگا اور اس طریقے کے ساتھ ہم دو اس مریض کو زمین پر اتار سکتے ہیں ناٹ آپ کو لگا کر دکھانے والے ہیں وہ ہے کیٹ سپا جس کا استعمال یہ ہے کہ آپ گاڑی کو پرو بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی وزن کھیجنے کے لئے اس ناٹ کو استعمال کیا جائے سکتا ہے رسی کے دونوں بل اندر کی طرف سے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے بہر کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح کچھ بل دینے کے بعد آپ ان کو کلوز کر دیں تو یہ والی جو چیز ہے اس کو آپ کسی بھی ہوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور یوں یہ رسی کی سٹیپ بھی ڈبل ہو جاتی ہے اور آپ وزن بھی کھیج سکتے ہیں اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کو ٹو بھی کیا جا سکتا ہے یہ اب جو ناٹ لگا رہے ہیں اس کا نام ہے کلوگ ہچ انجابی میں اردو میں اس کو کلے والا کہا جاتا ہے اور عام طور پر مویشی اور جانوروں کو باننے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے ریسکیو کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا ٹیچر کے ساتھ باننے کے لئے فائر فیٹنگ کے اندر سکشن ہوس کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں کلوگ ہچ کے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کا رننگ انڈ ہے اس کو ہم کسی اوبجیکٹ کے اوپر سے یوں گزاریں گے اور گزارنے کے بعد یہ سٹنڈنگ پارٹ کے اوپر سے جیسے کراس کرے گی وی شیپ بنے گی تو اس وی شیپ کے اندر سے آپ نے رننگ انڈ کو نکال دینا ہے تو یہ کلوگ ہچ لگ جائے گی اور باقی کا جو حصہ ہے اس کا رننگ انڈ اس کو آپ نے سٹنڈنگ پارٹ کے ساتھ یہ میری کر دینا ہے تو یہ ایک کلوگ ہچ لگ جائے گی یہ ایک مضبوط طریقہ ہے اور آسانی کے ساتھ یہ لگ بھی سکتی ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ کھولا بھی جا سکتا ہے